بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویلکم ٹو آر ویکلی مارکٹ راؤنڈ اپ ویڈیو پچھلا ہفتہ مارکٹ کے لیے بہت شاندار رہا اور انڈیکس نے چوتہ سو بارہ پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ ارسٹھ ہزار چار سو سترہ کے لیول پر گلوزن دی ہے مارکٹس دوبارہ سے مسلسل اپنے ایور ہائیسٹ لیول کی طرف موگ کر رہی ہیں پچھلی ویک میں ہم نے دیکھا کہ دو کنزیکیٹیو سیشنز میں نئے ریکارڈ بنائے ہیں اوپر کے لیولز پہ مارکٹ میں پچھلے ہفتے ویک آن ویک بیسز پہ ٹو پوائٹ وان ون پرسنڈ کا گین ریکارڈ کیا گیا اگر ہم مارکٹ کی رینج دیکھیں تو اٹھارہ سٹھ اچھاسٹھ پوائٹس کی مارکٹ کی ٹوٹل رینج بنی ہے جس میں مارکٹ نے موو کیا ہے جس میں اون دا اپر سائیڈ سسٹی ایٹ فور تھرٹی نائن کا لیول ہے اور آن دا لوہر سائیڈ سسٹی سکس پائیپ سیمٹی فور کا لیول ریکارڈ کیا گیا ہے اگر ہم ٹان آور وائز دیکھیں تو مارکٹ میں والیم سٹھوڑے سے کم رہے سیون پوائٹ وان پائی پرسنڈ کی مارکٹ میں والیم میں ڈیکریز نظر آئی ہے اس کے علاوہ اگر ہم مارکٹ کے ٹاپ موورز کا دیکھیں تو اس میں ہمیں کمارشل پینکز پرٹریلائزرز اور ایون فارما سیکٹرز میں کافی بشتے افتے اچھی پرفارمنس نظر آئی اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو شیئر وائز تو شیئر وائز ہمیں جو ہے داؤدھر پولیس اینگرو ایفرٹ بی پی آل سسٹم ان شیئر میں کافی اچھی پرفارمنس نظر آئی اور باگٹی پی ٹی سی کولگیٹ پیکجز ماری وارا اس میں ہمیں ایک بڑی ڈیکلائن بھی بشتے نظر آئی ہے اگر ہم پورٹفولیو انویسمنٹ کو بھی ایسیس کریں تو تقریباً فورن کورپریٹس نے مارکٹ کو کافی سپورٹ کیا ہے پچھلے ویک میں انہوں نے 3.86 ملین یو ایس ڈالرز کی نیٹ بائی کی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فورنرز کا کافی انٹرسٹ ہماری مارکٹ میں ریوائیب ہو رہا ہے انٹرسٹ آ رہا ہے ان کے طرف سے ان کی جو فورن کورپریٹس کی پڑی پائنگ آئی ہے وہ کمارشل بینکز میں آئی ہے اسی طریقے سے لوکل فورن پہ دیکھیں تو لوکل انویسمنٹ پورٹفولیو سائٹ پہ جو ہماری انشورنس کمپنیز ہیں انہوں نے کافی بڑی سیل کی ہے پچھلے دنوں میں اور انہوں نے تقریباً 3.6 ملین یو ایس ڈالرز کی سیل کی ہے آئل ان گیس ایکسکلوریشن سیکٹر میں میجر ان کی سیل تھی تو انشورنس سیکٹر نے اس سے پہلے مارکٹ کو کافی سپورٹ کیا تھا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشورنس سیکٹر کی طرف سے ہمیں پروفٹ سیلنگ نظر آ رہی ہے تو بیوارز ایکانومک سٹیپلیٹی آئی ایم ایف کا پروگرام یہ دو جیزیں ایسی ہیں جو کہ مارکٹ میں اس ٹائم پلیک کر رہی ہیں اور معیشت کا جو اس کام ہے اس پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ اب فورنرز کا بھی انٹرسٹ آ رہا ہے اور معاشی اشاریے بہتر ہونے کی وجہ سے جو ہماری سٹانک مارکٹ پہ ہے اس کا ایک اچھا ریفلیکشن آ رہا ہے پاکستان ایک معاشی اس نے کام کی طرف اب موک کر رہا ہے تو بیوارز کی قویشن دو ہیں آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے کہ کیا ارسٹھ ہزار کے لیول پہ آپ اگر کوئی سکرپٹ لیتے ہیں تو کیا آپ اس کے وئے تھرٹی تھرٹی فائیو پرشنٹ کا ریٹرن بنا سکتے ہیں یہ ایک بڑا میجر قویشن ہے کافی زیادہ اس پہ ہمارے پاس سیکیوریز آتی ہیں تو اس کا جواب بیوارز یہ ہے کہ بلکل نہیں مارکٹ ایور ہائیس لیولز پہ ہیں جساں کے انٹرنیشنل کانفلیکش پان رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعہ والے دن کورپ آئل میں کیا مومنٹس آئی ہیں جو ایران اسرائیل کی دوبارہ سٹینشنز ایمرج ہو رہی ہیں تو ابھی تک اس کانفلیکشن کا کوئی بڑا امپیکٹ ہماری مارکٹ میں نہیں آیا لیکن اگر آپ انٹرنیشنل مارکٹ کی پرفارمنس دیکھیں فائیو دویور دن اس میں ایک بڑا سل آف تھا تو یہ جو انٹرنیشنل مارکٹ میں داؤن ٹرینڈ چلا ہے یا ایک پینک کی سیچویشن بنی ہے یہ پاکستانی مارکٹ میں بھی آ سکتی ہے جسا کہ ہم کرونا یا باقی کچھ انسٹانس پر دیکھتے رہے ہیں تو یہ مارکٹ کے لیے ایک بڑا رسک ہے مارکٹ میں اتنے ہائر نیولز پر شیئرز بائی پہ آکے یوں ایکسپیکٹنگ کہ جی ہمیں وہ بہت بڑے کینس بنیں گے ایسی پرابیلیٹی بہت کم ہے مارکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مارکٹ ہو سکتا ہے ایسی ایزار پر چلی جائیں پاسیبیلیٹی اس دیر لیکن میں آپ کو بتاؤں ہوں کاؤنٹنگ ٹرم میں تین چیزیں ہم بیسیلی دیکھتے ہیں تب سے پہلے جو چیز بالکل یعنی جس کا سو میں سے تیس پرسنٹ بیس پرسنٹ چانس ہونا تو ہم اس کو پاسیبیلیٹی کہتے ہیں یہ چیز ہمیں ایک پاسیبیلیٹی اس کو رینک کرنا پڑے گا پرابیلیٹی وہ چیز ہوتی ہے جو اکثر میں اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ پرابیل ہے اس کا مقصد ہے کہ تکیباً فیفٹی پرسنٹ کی رینج میں اس چیز کا ایک پرابیل ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے فیفٹی پرسنٹ اس کا چانس ہوتا ہے اور جو ویچولی سرٹن ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تکیباً نائیٹی پرسنٹ پلس کا لیول ہوتا ہے کہ وہ چیز ہو جائے گی تو یہ ہماری کچھ سرٹن بینکنگز ہوتی ہیں تو ان لیولز میں بڑی ریٹرن مارکٹ میں کسی شیئر میں ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیئے سٹریٹیجی پائی اینڈ کوئی ایکزیٹ مارکٹ بہو ہے ہمیں مارکٹ کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اب مارکٹ کے ساتھ چلنے کا مطلب ہی ہے کہ آپ کی جو پوزیشنز ہیں پہ آپ ٹریننگ سٹاپ لاؤس سکیے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ چھوٹے چھوٹے گین بک کر کے کیونکہ دیفرنٹ سیکٹر سوچنگ آپ کو نظر آجیے کنسیسنٹ بیسیس پر کل سیکٹر پلس یا مائنس نہیں ہو رہا جہاں آپ کو توشی اپورچنٹی ملے گین بک کیجئے اور اپنے آپ کو کیشفی کیجئے اور دوبارہ ایک نئی اپورچنٹی کا انتظار کے لیے یہ سٹرٹیجو جو ہے یہ رائٹ سٹرٹیجو ہے ان مارکٹ کے لیے تو بہتر دوسری چیز یہ ہے کہ پرسکشن اور ریالٹی کا ہمیں ڈیفرنس دیجمہ ہے کہ سٹاک مارکٹ کو بسیکلی یوز کیا جاتا ہے کہ ایک ریفلیکشن کہ ہماری معیشت بڑی اچھے ہے اور محرز آ رہے ہیں یہ ہے وہ ہے تو کیا سٹاک مارکٹ کی جو پرفارمنس ہے یہ ہماری ایکانومک پرفارمنس کی ٹرو ریفریکشن ہے کہ نہیں یہ بڑا کی کوئشن ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب آپ دیکھئے کہ ہماری اوورال ایکانومک گروتھ جو ہے وہ کنٹریکٹ ہو رہی ہے وہ کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکلیکل سٹاکس ہیں لائک سیمنٹ سیکٹر ہے یہ ایسے سٹاکس کیونکہ ایکانومک ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ کلتے ہیں اس میں گروتھ پوسیبیلٹی بہت کم ہے تو ہمیں سیکلیکل سٹاکس میں انویسمنٹ سے بڑا محتاط ہو کے سیکٹرز میں کام کرنا ہے لیکن ایسے ہم نے دیکھا کہ یہ جو مارکٹ کی بہت بڑی موو بنی تقریبا پچاس ہزار کے لیول سے ہم نے دیکھا کہ مارکٹ اٹھ سٹھ ہزار کے لیول بھی آئی ہیں اس میں کہ جو دو تین بڑے کنٹرپورٹر سیکٹرز تھے کمرشل بینکس تھا آئیل اینڈ گیس سیکٹر تھا اس کے علاوہ ایڈر سیکٹرز میں آپ دے سکتے ہیں تو بڑے سیکٹرز نے کافی اچھا اس میں پرفارمس دی تھی اس کی ریزن یہ ہے تو وہ ایکٹیویٹی کے ساتھ لیکنے تھے آئیل اینڈ گیس سیکٹر جو جلا تھا وہ سیکل اور ڈیٹ کی بھی اس کو جلا تھا پورا آئیل اینڈ گیس سیکٹر آپ دے سکتے ہیں کمرشل بینک سے سوچ جلے تھے یہ ٹرس ریٹس بہت ہائی تھے ان کی دوربن نظر پر ان سے پیسے پڑے ہائی انٹرس ریٹس پر دیا ہوا تھا اور اس وجہ سے ان کی ارنکس کافی بہتر آ رہی تھی تو بیوز یہ تو ہم نے تھوڑا سٹریڈنگ سٹرٹیجی دسکرس کیا کہ کن سیکٹرز میں کس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کرنی ہے بڑا ایک بریف سو آور ویو آپ کو ہم نے آج کی ویڈیو میں دیا ہے تو اگر ہم مارکٹ کے کچھ مین نیوز کو بیوز انیلیسز کریں تو یہ کہ رہا سے ہم آپ کو ٹائم این اگین سنسٹائز کر رہے تھے کہ یہ اب شیئر کافی جیدہ ہائیر لیولز پر چلا گیا ہے تو اگر ہم نے دیکھا کہ اس میں اس کی جو سٹلمنٹ کی اس سے لے کچھ نیگٹیو نیوز آئیں اس کی ٹائم لائنز کے کچھ ایشوز آئے اور ہم نے دیکھا کس میں تھوڑا سا نیگٹیو پہلو بنایا ہے ابھی بھی یہ جو شیئر کی پیس ہے یہ فیئر ویلو سے کافی اوپر ہے تو بھی وہ ٹیکیمنٹ کے آپ اس میں کافی احتیاط کے ساتھ کام کیجئے اس کے علاوہ بیوز مارکٹ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو سی پی ای کے لیولز ہیں مارچ کے مہینے میں وہ بیس شریعہ ستر پرسنٹ پر آئے ہے اور کافی عرصے بعد جو ہمارا ریل افیکٹ انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ایک پوزیٹیو ٹیریکٹری میں آ رہا ہے اور کافی اچھی خوش آئین بات ہے لیکن ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیز مینٹینیبل ہے یا نہیں کیونکہ ابھی گورنمنٹ نے مجھے ٹیکسز لگانے ہیں انٹرنیشنل فرانٹ پر آپ نے دیکھا کہ دس روپے آئل مہنگا ہو چکا ہے اور ابھی یہ جو کانفلکٹ آ رہا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک اس نے مارکٹ کو ہماری ایس ایفیکٹ نہیں کیا لیکن اگر کوئی بڑا کانفلکٹ ہوا پیس کی آئل کی پیسے جو ہم سے بری سار جائی آپ کا جو برینٹ ہے وہ نوے ڈالر سے اوپر کے لیول پر چارج جگہ ہے یہ ایک لارمنگ سیگنل ہے ہمارے لیے تو اس کو ہمیں بڑا کلوزلی مانٹر کرنا پڑے گا اور یہ چیز آپ کی مہنگائی کو پہائی جی کیونکہ اگر پیٹرول مزید مہنگا ہوا تو اس کو اگر مہنگائی مزید اثر آتا ہے تو یہ اگر مانت اور مانت پیسیز یہ مارکٹ سینٹیمنٹ کو نیگٹیو لی افیکٹ کا سکتے ہیں اس کا ایک ریفریکشن ہم نے دیکھا کہ جب پولیسی ریٹ کو مینٹینڈ ویورز رکھا گیا ہے تو اس کی وجہ سے جو پہلے تی ویلز کی جیلٹ کیا رہی تھیں اب اس میں ہم نے دیکھا کہ جو لیٹس آکشنز ہوئے ہیں اس میں تقیبا ہنڈڈ بیس یعنی ون پرشنٹ کا دوبارہ سے تی ویلز میں اضافہ ہوا ہے جو کہ تھوڑا سا مارکٹ کے لیے ایک نیگٹیو سینٹ بن رہا ہے تو پوزیٹیوز بھی ہیں یہ ہماری کرنسی سٹیبل ہے معاشی استحقام کی میں نے بات کی لیکن مارکٹ کے لیے خطرنا ہے اس کی کچھ چیلنجز بھی ہیں کچھ خطرات بھی ہیں تو جو اچھا انویسٹر ہوتا ہے وہ نہ صرف مارکٹ کی پوزیٹیو باتیں دیکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو انویسمنٹس ہیں اس کو بچانے کے لیے اس کو مارکٹ کے جو خطرات ترپیش انویورز اس کو بھی دیکھنا بہت زوری ہے اس کو سمجھنا بہت زوری ہے جب تک کہ مارکٹ کو ترپیش خطرات اور چیلنجز کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ مارکٹ میں اچھا پوفارمنس یا اچھی گینس نہیں بنا سکتے ایک ایک ایسیمپل میں نے آپ کو دی کہ اتنے ہائی لیولز پر کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ تھرٹی تھوٹی پائیو پرسنٹ کا ریٹران پچھپیس پرسنٹ کی انفیشن ہے آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کسی ایک سٹریٹیجی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور میں اسے شیئر کیجئے گا بہت آج کی اس ویڈیو میں ایک جنرل دسکیشن کی آگے آپ ایسی آئے کہ ایس کی چھٹی آئیں گی ایسی ایسی میں دو سیشنز ہیں تو بھی ایکسپیکٹنگ کہ می بھی تو ایسی لیکلس تر ہی پروفارمس رہے اور اس کے پاس ایس کے پاس جو ہے اپنی جو نیسٹ انویسمنٹ سٹریٹیجی ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آہ تینکیو ویڈیو آپ کا ٹائم آہ آپ نے ہمیں دیا ہماری بات سنی اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہے آپ ہمارے چینلل کے ساتھ جڑے رہیے رمضان میں نوٹ آوٹ آئیٹ پیٹ کے تھوڑی سی ہماری ایکٹیویٹی سلو رہی کچھ مصفیات بھی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ انسان اس میں آکیپائیڈ ہوتا ہے عبادات کی طرف انشاءاللہ آفٹر رمضان پورے فل فورس کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ سے ہم انٹریکٹ کریں گے اور کچھ نئی چیزیں بھی آپ کے لیے انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے جو کہ آپ کی اوورال انویسمنٹس میں آپ کے لیے مدددار ثابت ہوں گی تینکیو ویڈی مچ ویڈیویر ٹائم ٹیک کیئر اللہ